صرف ہے کہ دلف آوارہ گریبہ چاک و مست شباب تیری صورت سے تجھے درداشنا سمجھا تھا میں اگر کوئی ایسا حسین جو ہے عرسطو کے پاس چلا جاتا تو وہ کبھی اسے حسین نہ ماتا اس لیے کہ عرسطو حسن کو بنیادی اناثر کو کہتا ہے کہ اس میں آرڈر ہے نظم و ضبط ہے اس میں تراسب ہے پروپورشن ہے اس میں دیفنٹنس ہے قطعیت ہے دیفنٹنس ہے یعنی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ حسن کو حسین نہ کریں اتنی قطعیت ہے اتنا دیفنٹ ہے کہ آپ حسن کو کبھا کہنی سکتے ہیں اس لیے اس میں قطعیت ہے اس میں تعیون ہے میکنیچیوڈ ہے اس میں جرال ہے یعنی حسن جو ہے خالی جمال نہیں ہے حسن میں جرال ہے کبریائی ہے بزرگی ہے یہ روم ہے یعنی کسی بھی حسین شائر کسی بھی حسین پہاڑ کسی بھی حسین نظارے کو دیکھ کر آپ کا دل اس کے مجنیچیوڈ سے متاثر ہوتا ہے اور حضرات کے گرامے اس میں تخلیقی استعداد اور زہانت کی وحدت کا نام حن ہے یہاں عرشتو ایک پر آجی وہ غریب سوال کرتا ہے کہ کیا خوشی مسارت ہی حسن ہے تو وہ کہتا ہے نہیں اکثر لوگ جو درامہ دیکھتے ہیں جب اس میں کوئی رنج کا سین آتا ہے غم اور حرر آتا ہے تو اس کا اثر ان کی دوائے پر اچھنا زیادہ پڑتا ہے کہ وہ جب روتے اور دھوتے ہیں اور جب ان کی آنسوں پہتے ہیں تو ان میں رکٹ پیدا ہوتی ہے تو دراصل حسن کا کام ہے ایک کثارٹک پروسس کریٹ کرنا حضرات اگرامی کثارٹک کا مطلب ہے انکواز دل کا انشراح یہ بھی مجھ کے لفظ میں آپ کو آسان بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قبض کسی کو ہو گئی ہو اور اس کے بعد وہ قبض کھل جائے تو آدمی کی طبیعت کو حکمت کے لفظ میں استحرار نصیب ہوتا ہے اسی طرح جب جذبے کشیدہ ہو جائیں اور ذہن دل ہو جائے اور ڈپریشن بڑھ جائے تو جب اس کو کسی شیر کے سننے سے کسی فنپارے کے دیکھنے سے یا کسی دھن کے سننے سے جب آپ کے دل کو قرار آ جائے سکون ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں the outlet of pent-up emotions catharsis means the outlet of pent-up emotions انکواز شدہ جذبوں کا استخراج یعنی جذبے جو ہمارے اندر بند ہو تو عرسطو یہ کہتا ہے کہ آرٹ کی ایک بہت بڑی ضرورت ایک فن کی ایک بہت بڑا کمار یہ ہے کہ وہ catharsis کا بائیس بنتا ہے حضرات اس لفظ کی actual replacement کوئی نہیں ہے یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے catharsis کہ اگر ہم چاہیں بھی تو اس کو کسی انگریزی یا عرسطو کے لفظ سے اس کو بدل نہیں سکتا ابھی دیکھیں اس کے ساتھ ہی یونانیوں میں سے ایک بہت بڑا فلسفر ایپی کیوریس تھا ایپی کیوریس نے بالکل اُلٹ فلسفہ پیش کیا اور جمالیات میں لذتیت کے رجحان کو لیا وہ کہتا ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسارت اور لذت کا حصول ہی حسن ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس نے اختلاف کیا باقی فلسفہ کے ساتھ اور اس نے کہا کہ مسارت اور لذت کے حصول کو حسن کہتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ حسن اور خیر اگر مسارت بخش ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے اگر حسن میں لذت ہے تو وہ ٹھیک ہے مسارت ہے تو ٹھیک ہے اس کا انحسان قوتِ احساس سے ہے اور یہ مادی نکتہ ہے جو حسن کی جدادانہ تعریف کرتا ہے مگر وہ اطمینار اور مسارت کا باعث عقل سمجھتا ہے حضراء یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اطمینار اور مسارت کا باعث عقل سمجھتا ہے لذت سے مراد اس کی عقلی لذت ہے وہ عالی ترین لذت کو عقلی لذت سمجھتا ہے حضراء اگرامی اس کے بعد ایک قریباً قریباً پکا مسلمان دونانی اٹھا ہے وہ پکا مسلمان اس لئے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ فلسفہِ انوہیت کا قائل تھا زبان و مقام کا تھا اس کو زینو دسٹوئی کا فیلیا کہتا ہے زینو دسٹوئی کا فیلیا یعنی ایلیا کا راہب تھا اس نے ترکِ دنیا اور ترکِ لذات کو حسن کا یہ لذت پرستی کا مخالف ہے حسن وہ کہتا ہے ریاضت اور پاکیسگی ہے لذت پرستی نہیں کائنات مکمل ہے کائنات زینو کہتا ہے کہ مکمل ہے انسان نا مکمل ہے انسان نکار ہے اور فطرت پر غور کرنا ہی حسن ہے اس کو رواقیہ بھی کہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز سے متاثر ہو جانا حسن و عقل کی کمی کا باعث ہے کسی بھی ظاہری چیز سے متاثر ہو جانا علم و عقل کی کمی کا باعث ہے اصل میں اگر غور کیجئے تو ان کی ظاہدانہ صفات تو ہیں دیکھنے میں تو یہ بڑے ظاہد لوگ ہیں پاک لوگ ہیں مگر دراصل ان کی ظاہدانہ صفات بھی خود غردانہ لگتی ہیں آفتِ شیلاز میں ایک بڑا خوبصورت شیف کہا تھا کہ ظاہد نیدہ اشتتاب جمالِ پریلخان یہ رواقیہ کی تنقید جو ہے اگر کسی شیل سے ممکن ہے تو حفظِ شیلاز کی اس شیل سے ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ظاہد نیدہ اشتتاب جمالِ پریلخان کنجے گرف تو ترسِ خدا را بہانہ ساں کہ دراصل ظاہد میں جمالِ پریلخان کی طاقت ہی نہیں تھی اس لیے اس نے ترسِ خدا کا بہانہ بنا کر ایک طرف ہو گیا ہے کہ میں ظاہد ہوں تو حضرات یہی اس فلسفے کی تنقید ہے کہ حسن سے متاثر نہ ہونا ظہد نہیں ہے اور اپنے آپ کو فطرتِ انسان ہے کہ وہ خوصورتی اس کو بھاتی ہے وہ خوصورتی کا قائل ہے اسے خوصورتی اچھی لگتی ہے جب کوئی انسان خلافِ فطرت عمل کرے گا تو ہم اسے مرتدل انسان نہیں کہہ سکتے حضراتِ گرامی اب رومنس کی باری ہے اور تاریخِ رومن سسروں سے بڑا کوئی نام ہے یہ معلق ہے فلسفی نقاض دنیاِ رومنس میں کبھی اس کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتا اگر سسروں کو کوٹ نہ جائے سسروں حسن و خیر کی یکجائی کا قائل ہے وہ کہتا ہے حسن اور خیر ایک ہی چیز ہے وہ کہتا ہے کہ تناسب میں اگر رند ملا دیا جائے تو حسن بن جاتا ہے حضراتِ یہ پہلا شخصہ اپنے پہلی میری بادشی جو سری ہوگی اس میں رنگ کا ذکر نہیں سنا ہوگی یہ رومن فلسفر پہلی مرتبہ ایک نئی بات کہتا ہے اور نئی بات یہ کہتا ہے کہ اگر تناسب میں رنگ ملا دیا جائے تو حسن بن جاتا ہے شیر میں بدل آ جائے کافیہ اور رریف آ جائے تو وہ حسن بن جاتا ہے سسروں حسن کو متحرک نظریہ سمجھتا ہے وہ اس کو سٹیبل نہیں سمجھتا وہ اس کو اضافی سمجھتا ہے چینجبل سمجھتا ہے وہ کیا خوبصورت بات اس نے کہی کہ دنیا میں ایسی کوئی خوبصورت شایر نہیں جس سے زیادہ خوبصورت شایر دنیا میں موجود نہیں وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی خوبصورت شایر نہیں جس سے زیادہ خوبصورت شایر دنیا میں موجود نہیں حضرات اگرامی وہ اس لیے اس کے بعد نیوکریٹس ہے نیوکریٹس کہتا ہے کہ ایک محصر اور غیر فانی قوت وہ ہی دراصل قائرات میں حسن کا باعث ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دیوتائی نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف عدویتِ خداون کے قائل نہیں اور آپ بھی آپ بے شمار جپٹر اور وینس اور یہ سٹار کی دنیا دیکھتے ہیں یہ اسی رومن نمانے کی آپ کے پاس یعنی اور میں افسوس سے یہ کہتا ہوں محضر قائد کے مسلمان بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا سٹار ہے یہ میرا سٹار ہے مگر حضرات اگرامی علمتین ڈوٹس کے بعد یہ روم کی مائٹالوجی ہے یہ سانی کی ساری روم کی مائٹالوجی ہے یہ رومی دیوتاوں کے نام ہیں جن کو ہم غلطی سے اپنے دیوتا سمجھیں اور ہم ان سے سٹار نکالتے ہیں اور بڑے تخاخر سے ان کے نام دیکھیں اپنے آپ کو کبھی جیمینی کہتے ہیں کبھی اپنکورین کہتے ہیں کبھی ہم کچھ کا کچھ یہ ہے یہ زمین بار تھا اس کی پھر کوئی سوال ہوا اس کی اکسپلین کا حضرات اگرامی اس کے بعد بڑا عظیم شاعر رومن شاعر اس کو ہم ورچل کہتے ہیں ورچل کہتا ہے کہ لوگوں کو حسن غیر محسوس سے محسوس کھولا تھا مناظر فطرت سے محبت کے لیے اکسا تھا نیچر جیسے بعد میں یہ لوگ آئے کیسٹی کالری جائے جو بعد میں بڑے لیٹل رومنٹکس ہیں ان سے پہلے ورچل نے سب سے پہلے یہ تصور دیا کہ حسن دراصل انسان کو غیر محسوس سے محسوس کھولا تھا اور مناظر فطرت سے محبت کے لیے اکسا تھا حضرات رومنس ختم ہوتے ہیں پلوٹار سے پلوٹار کی جو ہے اسٹورین اور پلوٹار جو ہے تاریخ روم کا سب سے بڑا موڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سارے فلسفیاتی موضوعات پر بھی اپنی رائے دی ہیں مارکس ارلیس اور پلوٹار یہ دونوں میں ان کو اکٹھے کر کے ان کی رائے مارکس ارلیس تو بادشاہ تھا روم کا مگر اتنا وہ بھی بڑا لکھا تھا سہارت یہ بادشاہ میں آنکر کم ہوتی ہے مگر یہ بہت سیانہ بادشاہ ہے تو پلوٹار کہتا ہے کہ بادشاورت خوبصورت نہیں ہوسکتا یہ بہت آجیب نکتے ہیں جو پیش کرتا ہے کہ بادشاورت بہت سیانہی ہوسکتا ہے بھی بافت سیانہی ہوسکتا ہے یقینی رئیس جو پیش کرتا ہے اس کی پہلے